آٹھ جنوری کو کیا امید ہے سرکار سے باتچیت اور وہ جواب انہوں کا آ جائے گا آ جائے گا یا تو ٹوٹ جائے گے اور یا پھر اس دن نپٹ جائے گا میرے خیال سے یہ امید ہے دونوں طرف کیونکہ دوسرا مدہ امیس پی گارنٹی کا قانون کا ہے وہ ابھی تک اس پہ ہی پٹڑی پہ نہیں آئے دیش کو گمراہ کر رہے ہیں کہ میں امیس پی دے رہے ہیں لیکن واسطیق تیہ ہے کہ چھے اٹھ پرسنٹی بھی کرائے امیس پی چندن صاحب چھبیس تاریخ کو آپ کا پروگرام ہے ٹریکٹر کو لے کر آپ جو پرید کریں گے کیا لگتا ہے اگر داخل نہیں ہونے دی جاتا تو آگے کی لڑنیتی کیا رہے گی دیکھئے میرے خیال سے تو کچھ نہ کچھ ہوگا اب جو ہم نے کہہ دیا ہے کہ انٹر کریں گے اور پریڈ کریں گے تو کریں گے سر آٹھ دور کی وارتہ اس میں سرکار مارے چھوڑے جو کرنا ہے سرکار کو کرے اور اس سے زیادہ میں انتجار کر بھی نہیں سکتے سر گورنمنٹ بول رہی ہے کہ یہ اگری کلچر ریفروم ہے آپ انہیں اگری کلچر ریفروم نہیں مانتے آپ نے کوئی ریفروم کا ڈرافٹ اپنی اور سے تیار کر کی گورنمنٹ کو دیئے دیکھیں اس کی ضرورت نہیں ہے یہ ایگرو بیجنس کے لیے بنائے ہیں قانون اگری کلچر کے لیے نہیں بنائے ایگرو بیجنس کے لیے قانون بنائے ہیں کہ کھیتی کا بیپار کیسا ہو ہم کہتے ہیں کھیتی بیپار ہے ہی نہیں کھیتی تو پیٹ بھرنے کا سودہ ہے بیپار ہے ہی نہیں کھیتی یہ قانون بنائے کیونکہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر قانون بنانا تھا یہ بنانا چاہیے تھا اگر آٹھر بے کلوں میں پیاج بیچا ہے تو اس کی ایک اچھتم ریٹ سوڑا میں بکے گا بارہ میں بکے گا کتنے پرسنٹ زیادہ لے سکتا ہے ایک اچھتم ریٹ وہ نردہ رکھنا چاہیے وہ تو کیا نہیں جس کی ضرورت ہے جو بکے پرنے سے بچائے گا پچاس روپے میں دال گرید ہے دو سو روپے میں کیوں بچی کوئی اچھتم ریٹ نہیں سر قانون رد کرنے کے بعد اگر گورنمنٹ دی ایمیل یعنی ڈائریکٹ مارکٹنگ لیسنس دیتی ہے یا بیوک بناتی ہے دیکھئے تین نل قانون رد کرنے کے اور ایمیس پی گورنٹی کے قانون بنانے کے علاوہ کوئی پہتلا نہیں ہے